بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے میں تاریخ میں تین ہوں بللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلا گرنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے دو تاریخ اکتوبر کی بدکہ دن میرا آپ سے پہلا انٹریکشن پاکستان کیا کرے پاکستان اسرائیل کا ساتھ دے یا ایران کا ساتھ دے سوشل میڈیا پر یہ سوال اٹھ رہا ہے کیونکہ جنگ پڑوس میں دستک دے رہی ہے اور ایران نے کہا ہے کہ ہم نے بھرپور نشانہ بنایا ہے اسرائیل کو تو اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم جواب دیں گے اور ایران کو پچتانی پر مجبور کریں گے تو پڑوس میں جنگ دستک دے رہی ہے یہ صاف بات ہے پاکستان اس صورتحال میں کیا کرے ہم سے امریکہ کہہ سکتا ہے ساتھ دو ہمارا ساتھ دو یعنی امریکہ کا ساتھ دے نہیں مطلب اسرائیل کا ساتھ دے دا دوسرا ہمارا پڑوسی ہے تقریباً کچھ چودہ سو سے کچھ پندرہ بیس کلو میٹر کم ہے جو کوئٹہ سے فاصلہ ہے تہران کا ایران کے دارالحکومت کا تو پاکستان کیا کرے دفتر خرجہ اس سلسلے میں پالیسی بیان جاری کرے گا میرا خیال ہے کہ بہت ہی سٹنڈرڈ سا بیان ہو سکتا ہے اب پاکستان کے پاس چوائسز کیا ہیں ایران کا ساتھ یا اسرائیل کا ساتھ یا پاکستان یہ فیصلہ کرے کہ ہم غیر جانبدار ہیں تو غیر جانبدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دے رہے ایران کا ساتھ نہیں دے رہے یہ غیر جانبدار ہونے کا مطلب ہے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے پاکستان کو ایران کا ساتھ دینا چاہیے کیوں اس لیے کہ پاکستان ایران کا ساتھ دے گا تو پاکستان پڑوسی کا ساتھ دے گا پاکستان ایران کا ساتھ دے گا تو پاکستان ایک برادر اسلامی ملک کا ساتھ دے گا ایران کا ساتھ دیں گے ہم تو ہم ساتھ دیں گے فلسطین کا ایران کا ساتھ دیں گے ہم تو ہم ساتھ دیں گے اکتالیس ہزار سے زائد شہدہ کا ایران کا ساتھ دیں گے ہم تو ہم یہ جو ہزاروں کی تعداد میں بچے اور مائیں اور بہنیں شہید ہوئی ہیں ہم ان کا ساتھ دیں گے ہم ایران کا ساتھ دیں گے تو ہم اسپتالوں پر ہونے والی بمباری کے خلاف اسرائیل کے سامنے کھڑے ہوں گے ہم ایران کا ساتھ دیں گے تو ہم مساجد پر جو بم چلے ہیں ان کے خلاف اسرائیل کے سامنے کھڑے ہوں گے ہم ایران کا ساتھ دیں گے تو ہم الاقصہ کا حد ساتھ دیں گے مسجد اقصہ کا ساتھ دیں گے ہم ہم سرزمین انبیاء کا ساتھ دیں گے اگر ہم ایران کا ساتھ دیں گے ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے ہم شہدہ کا ساتھ دیں گے ہم انبیاء کی سرزمین کا ساتھ دیں گے اگر ہم ایران کا ساتھ دیں گے تو ہم فلسطین کا ساتھ دیں گے اور ہمیں فلسطین کا ساتھ دینا ہے کم از کم میں اس معاملے میں کلیر ہوں دوسری جانب مان لیجئے کہ ہم امریکہ کے کہنے پر ساتھ دیتے ہیں امریکہ کا یا اسرائیل کا تو ہم ظالم کا ساتھ دیں گے ہم قابض کا ساتھ دیں گے ہم غاصب کا ساتھ دیں گے اور ہم قائد اعظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کی پالیسی سے روگردانی کریں گے ہم پاکستان کے بنیادی اصول سے روگردانی کریں گے اور کیا ہم جو مارنے والا ہے ظالم ہے اس کا ساتھ دیں گے ایک لمحے کو مان لیجئے کہ ہم ساتھ نہیں دیتے ہم نہ ادھر نہ ہم ادھر تو تب بھی ہم ایران کے خلاف ہیں ہم فلسطین کے خلاف ہیں ہم شہید بچوں کے خلاف ہیں شہید ماں شہید بیٹیوں کے خلاف ہیں یہ کریں گے ہم اگر ہم ساتھ نہیں دیں گے اور ہم کیا صرف پاکستان نہیں پاکستان میں پاکستان کے حکمران پاکستان کے عوام پاکستان کی فوج سب کی سوچ کا دھارہ ایک ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ ایران سے ہمارا رشتہ ہے اپنے مسلمان بھائیوں والا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہمارا ایران سے رشتہ ہے یہ رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے ایک جسم کسی بھی حصے میں تکلیف ہوگی تو پورے جسم کو درد ہوگا تو ہمیں اس فرمانِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آگے بڑھنا ہے اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ساتھ کس کا دیں گے میں ساتھ دینا چاہوں گا اور ساتھ دوں گا ایران کا ہماری حکومت کو ساتھ دینا چاہیے ایران کا پڑوسی کا مسلمان کا مسلمان ملک کا اور اس ملک کا جس نے کم از کم آپ دیکھیے کہ میں نے رقص دیکھا جن کے گھر کے بچے شہید ہو گئے تو ان کو رقص کرتے ہو دیکھا خوش ہوتے ہو دیکھا جن میں سے بعض لوگوں کی جسم کا ایک حصہ کٹ گیا تھا میں نے ان لوگوں کو خوش ہوتے ہو دیکھا جنہوں نے ابھی چند مہینوں میں اس ایک سال میں اپنی ماں کو بہنوں کو اپنی بیوی کو اپنے گرانڈ چلڈرن کو دفنایا ہے سپردے خاک کیا ہے اور اب جن کی زندگی اس وقت خوراک سے محرومی پانی سے محرومی علاج سے محرومی انفرسٹرکچر سے محرومی کی تصویر ایک یاسیت کی تصویر بنی ہوئی ہے میں نے ان لوگوں کو رقص کرتے ہو دیکھا ہے جب ایران نے یہ میزائلز مارے ہیں تو میں تو چاہوں گا ہر حال میں کہ ہماری پوچ کے سپرسال آ رہا ہے ہماری حکمران ہماری تمام سیاستدان اس معاملے پر ایک ہوں اور ہم یہ جو اندر ہو رہے ہیں یہ ہم بعد میں بھی کرنیں گے جو ملک میں ہو رہا ہے اس کو چھوڑ کر ہم ساتھ دیں ایران کا ہم خلاف کھڑے ہوں اسرائیل کے اور باقی ممالک کو اسلامی ممالک کو بھی پاکستان کنونس کرے اس بات پر کہ ہم اسرائیل کو جواب دیں مطلب انتہا ہو گئی ہے پہلے غزہ میں مارا پھر ویسٹ بینک میں مارا پھر اس کے بعد دمشق میں مارا پھر ایران پہ مارا پھر ایران کے اندر میزائلز مارے پھر اس کے بعد لبنان میں مارا اور اب وہ مارے چلا جا رہا ہے اور ہم ہیں کہ سب سے بڑی اسلامی فوج لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ہم ہیں کہ جوہری طاقت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ہم ہیں کہ اتنا بڑا ملٹری مائٹ اسلامی ممالک ستاون اسلامی ممالک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اچار ڈالنا ہے ہمیں اس کا تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے اور یہ فیصلہ صاف ہے آسان ہے یہ فیصلہ مشکل ہمارے حکمرانوں کے لیے نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہو وہ فرمان غالباً علامہ اقبال کا غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگودوں میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارہ تو ہمیں غیرت کا ساتھ دینا ہے غیرت سے ساتھ دینا ہے اب اس کے بعد اسی غیرت پر ہم اپنی ایک پیغام کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کا پیغام پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان صاحب انہوں نے پیغام دیا لا الہ الا اللہ کا مطلب آزادی ہے اور قرآن نے انبیاء کے بعد شہید کا مقام سب سے اونچا قرار دیا ہے سید حسن نصر اللہ اور اسماعیل ہنیا اپنے وطن کے دفاع میں شہید ہوئے اور ان کا مقام بہت بلند ہے میں ہمیشہ ٹیپو سلطان کی طرح لڑتے لڑتے شہید ہونے کو بہدر شاہ والی بہدر شاہ زفر والی موت پر ترجی دوں گا اور میں نے ہمیشہ اللہ سے ٹیپو سلطان جیسی موت کی دعا کی ہے اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے ایک مشہور قول ہے جب اللہ نے تمہیں پڑھ دیئے ہیں تو چھونٹیوں کی طرح کیوں رینگتے ہو اس وقت پاکستان میں گینگ آف تھری اور پی ڈی ایم چاروں نے مل کر ہر ادارے کو غلام بنایا ہوا ہے پاکستان میں صرف سپریم کورٹ واحد ادارہ بج گیا ہے جس کو غلام بنانے کیلئے غیر آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے پاکستان سے قانون کی حکمرانی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے اور کسی کا کوئی احتساب نہیں گینگ آف تھری نے اپنی ایکسٹنشن کیلئے ہر قانون کو توڑ کر ملک میں لاقانونیت کا بازار گرم کر رکھا ہے جس کا سب سے بڑا اثر ملکی معیشت پر پڑ رہا ہے جو کہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اس وقت کے تمام حکمرانوں کا سارا پیسہ پیرون ملک ہے اس لیے وہ اپنے ذاتی مفاد اور طاقت کے لیے ملک کے حریداری کو بے دردی سے تباہ کر رہے ہیں میرے پاکستانیوں میری ساری جدو جہد آپ کو آزاد کروانے کے لیے ہے اس لیے آپ خوف کے سارے بت توڑ کر نکلو یہ وقت ڈو اور ڈائکا ہے میں اپنی ذات کی قربانی کے لیے آپ لوگوں کی آزادی کے لیے دے رہا ہوں میں اپنی ذات کی قربانی آپ لوگوں کی آزادی کے لیے دے رہا ہوں آپ بھی اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے پورے ملک کے روشن مستقبل کا سوچیں اور میری ہر کال پر احتجاج کے لیے باہر نکلیں پاکستان زندہ باد عمران خان صاحب کا یہ پیغام ہے آج تین شہروں میں احتجاج ہو رہے ہیں بہاولپور میں ملتان میں ہونا تھا ملتان میں میچ کی ویسے عمران خان صاحب بہاولپور میں لے گئے بہاولپور میں میاں والی میں فیصل آباد میں اور میری معلومات یہ ہیں کہ یہ تینوں احتجاج مناسب انداز میں ہو جائیں گے کوئی خاص رکاوٹیں احتجاج کے اس عمل میں نظر نہیں آئیں گی یہ ہو جائے گا شاید یہ عمران خان صاحب کیلئے ایک پیغام ہوگا کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک پیغام اڈیالا جیل میں بھی بھیجوایا گیا ہے اور اس پیغام کے ذریعے عمران خان صاحب سے کہا گیا ہے کہ یہ جو آپ نے چار تاریخ کی کال دی ہے اور اسلام آباد پہنچنا ہے ڈی چوک پہنچنا ہے وہاں احتجاج کرنا ہے اور ساتھ میں آپ نے کہا ہے کیلئی مین گنڈا پور لیڈ کریں اور ڈی چوک پہنچیں چاہے دس دن لگتے ہیں چاہے دس دن لگتے ہیں ڈی چوک پہنچیں عمران خان صاحب میں یہ کہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کنٹینر لگا کے تمہیں رکتے ہیں اور تم رک جاتے ہو یہ نہیں کرنا عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو آنسو گیس کے شیل مارتے ہیں ریور بولٹس مارتے ہیں اور اس طرح سے رکتے ہیں نہیں رکھنا تو پھر عمران خان صاحب وہ مرحلہ جس کے لیے وہ کہتے ہیں انقلاب اور میں تیار کر رہا قوم کو اندر بیٹھ کر عمران خان صاحب نے مثال تو اپنی پیش کر دی کیا اس کے لیے یہ جو احتجاج ہے یہ تیاری ہوگا تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ بلکل ایسے ہی ہوگا اور حکومت نے ابھی سے کچھ کنٹینر بہاولپور میں کچھ کنٹینر میاں والی میں کچھ گرفتاریاں فیصل آباد میں یہ ہوا ہے لیکن حکومت جمعہ کے احتجاج کی تیاری کر رہی ہے کنٹینرز پر کنٹینرز پر کنٹینرز اور گاڑیاں کھڑی کر کے لوگوں کا رستہ روک کے اور آپ نے اسلام آباد میں عمران خان صاحب کے لوگ نہ پہنچیں ڈی چوک نہ پہنچیں اس بات کا احتمام کیا ہے حکومت نے لیکن پاکستان دیلیگن صاحب پالے کہہ رہے ہیں کہ آئیں گے اور یہ جو ہے نا کہ آپ دو دن لگائیں دس دن لگائیں ڈی چوک پہنچیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ شروع ہو گیا کنکلور نہیں ہوتا اور آپ آگے بڑھیں گے شیلنگ ہو رہی ہو رکاوٹیں ہوں ہٹائیں گے اور ڈی چوک پہنچیں گے اور اس کے نتیجے میں جو لاہور والی کال ہے وہ اگر یہ چلتا چلا گیا تو پھر لاہور کے قافلوں کو کہا جائے گا پہنچیں ڈی چوک تو پھر لاہور والی کال بھی رک جائے گی کام ڈی چوک والی کال پر ہی ہوگا یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی ہمیں نظر آ رہی ہے اور عمران خان صاحب یہ کیوں کرنے پر مجبور ہوئے کیونکہ عمران خان صاحب سے وعدے ہوئے اور وعدوں کے باوجود بھی نہ سنگجانی میں نہ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دی گئی یعنی وہ جو اجازت آخر میں دی گئی وہ بھی اجازت نہیں تھی کیونکہ ہر جگہ رستے روک کے بندے اٹھا کے اس جلسے کو ناکام بنانے کی کوشش کرنے والے بعد میں حسرے تھے علی امین گنڈا پور نہیں آیا تو یہ اسی طرح کی کی سیاست کر سکتے ہیں یہ چھانگا مانگا کی سیاست کرنے والے ہیں یہ جرنیلوں کی جو گود سے اتر کر جمہوریت کی نڑسری میں آنے والے لوگ ہیں اور اب تو یہ درخت بج چکے ہیں تو یہ لوگ کیا عام آدمی کو روک سکتے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ نہیں نہیں روکا جا سکتا اور اس کے علاوہ جاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ جو لیپٹاپ سکیم ہے جو شعباز شریف نے شروع کی تھی اور اس کے بعد اب تک کیونکہ ایک بار پھر پاکستان مسلمی اگنون کی حکومت ہے تو اس پر کام ہو رہا ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپنٹ ایکنومکس ڈیولپنگ ایکنومکس قائد عظم یونیورسٹی کا ان کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لیپٹاپ سکیم ہے اس میں بڑی خرابیاں تھی یہ لیپٹاپ سبتدامیں سکولوں کو دینے تھے پہلا نکتہ یونیورسٹی کے طلبہ کو دی گئے دوسرا نکتہ یہ بتایا گیا کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کی فیزیبلیٹی سٹڈی ہی نہیں کی گئی جس کے تین فیزز ہو چکے تیسرا نکتہ یہ بتایا گیا کہ یہ لیپٹاپس ایسے طلبہ کو دی گئے جن کو ضرورت نہیں تھی یعنی آئی ٹی کے طلبہ پہلی ترجیح ہونے چاہیے تھے کمپیوٹر سائنس کے طلبہ پہلی ترجیح ہونے چاہیے لیکن یہ غیر ضروری بھی بانٹے گئے پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے پائیڈ کی جانب سے کہ یہ لیپٹاپس مہنگے خریدے گئے یعنی حکومت نے سینتس ہزار سات سو کا پہلے فیز میں لیپٹاپ خریدا پھر اٹھتیس ہزار تین سو اٹھتیس روپے کا دوسرے فیز میں لیپٹاپ خریدا اور اکتالیس ہزار دو سو نواسی یہ تیسرے فیز میں لیپٹاپ خریدا گیا مارکٹ میں ان تینوں فیزز کے وقت جس طرح کے لیپٹاپ دیئے گئے اس طرح کے لیپٹاپ اٹھارہ سے پچیس ہزار روپے میں مل رہے تھے لیکن نون لیک کی حکومت کا یہ کارنامہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اور اسے خورم شہزاد اردو نیوز پر ہمارے سامنے دیکھر آئیں ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں